لڑکی والوں کے ذمہ نہ مہرہ ہے نہ ولیمہ ہے اسلام نے لڑکی دے کے آپ کے کندے سے خرچے کا بوجھ اتارا تھا آپ کی سوسائیٹی نے اپنا بوجھ اتار کے آپ کے کندے پہلات دیا آپ اسلام کو دورا نہ کہیے سوسائیٹی سے لڑیئے سنا آپ نے سوسائیٹی سے لڑیئے مر گئے پوری بیرادلی کھائے گی پچیس بکرے کٹیں گے یا پھر نہ کٹیں گے دو میں سے ایک کٹے گا یا نہ کٹے گی یا پچیس بکرے کٹیں گے جس نے چاہے کٹوا دی جائے اسلام کہتا ہے نہیں جب کوئی مر جائے فلوسیوں عزیزوں سے کہتا ہے تین دن اس کے گھر میں حاضری بھیجو اس لیے کہ وہ اپنے رنجوغم میں ہے اپنی پریشانی میں ہے اس وقت اس کو کھانے پکانے کا ہوش نہیں ہے تم لے کے جاؤ چار محبت سے اس کو کھلاو یہ اسلام ہے اسلام اہلِ بیت ہے سرورِ کائنات نے حضرتِ جعفر کے حاضری بھیجی سیرتِ رسول ہے سمجھے آپ یہ اسلام ہے رسول کو اللہ نے بیٹی دی رسول نے بیٹی کی شادی کی پیغام آنے لگے مالداروں کے پیغام جسے والوں کے پیغام قیسے والوں کے پیغام گروہ بندوں کے پیغام رسول نے ہر ایک سے ہی کہا مجھے اختیار نہیں خدا کو اختیار ہے مجھے اختیار نہیں خدا کو اختیار ہے نظر کو اے سرکار آپ کے قول کو ماننا ہی تو ہمارا اسلام ہے ازئی آپ کو نہیں مانیں گے تو آپ مسلمان کہے گے آپ کو مانیں گے تو مسلمان کہلاتے ہیں مگر سرکار اپنے کہانوں کو کیا کریں آپ کی زبان سے ہم یہ سننے ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں اختیار نہیں جیسے چاند کو دو کرنے کا اختیار ہو سورج کو پلٹانے کا اختیار ہو ستارے کو بلانے کا اختیار ہو درختوں کو تذبیر پہوانے کا اختیار ہو کعبہ کعوزان سے گزر جانے کا اختیار ہو ہم اب بیٹی کی شادی کا تو ہر باپ کو اختیار ہے جو ہر باپ کو اختیار ہے وہ آپ کو نہیں ہے اور جو کسی کو نہیں ہے وہ سب اختیار آپ کو ہیں ممکن ہے جواب دے میری بیٹی کی عظمت سمج اس کے بعد اعتراض کرنا میری بیٹی اگر صرف مسلمان لڑکی ہوتی مجھے اختیار دے جیسے اچھے مسلمان دیتا ہوں بیٹی کی محسوم ہے میں مسلمان بناتا ہوں محسوم نہیں بناتا محسوم خورا بناتا لوگ آتے رہے رسول کہتے رہے مجھے اختیار نہیں اور جب یہی نیت لے کے علی گھر سے نکلے تو علی گھر اپنے گھر سے چلے خدا صدرہ سے جبرائیل چلے علی کو رسول سے کہانے میں ٹائم لگے گا جبرائیل کے دن نو ٹائم آتے تھے اللہ کا میسج ہے ٹائم کا حاصل بیٹ میں روکے گا اسے آگے کہا خدا نے توفید ورود و سلام کی بات ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے پہو دیا فاطمہ کا نکاح علی سے پہو دیا ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے پہو دیا دیکھیں جس کو استیار تھا اس نے استیار استعمال کیا میں کہا انہوں نے محبود نے لڑکے سے پوچھا نے لڑکی سے پوچھا پہو دیا ارے ہمائی کیاں بھی پڑھا جاتا ہے مگر لڑکے سے لڑکی سے پوچھتے ہیں بھائی اس کے بعد پہو دیا تو نے بغیر پوچھا کہجے ایسے ہی پہو دیا ممکنے جواب آئے تمیز سے سوچ میں وکیل نکاح تھوڑی ہوں خالق ہوں خالق ہوں خالق ہوں خالق ہوں خالق ہوں خوچھنا کہے گا پوچھ دیا تم بھی مسجد میں نقل دکھا دوں ہر باب اے لہا رسول نے مسجد میں پوچھ دیا علی کا نکاح فاطمہ سے تو علی و فاطمہ کا ایک ہی نکاح دو دباہ پڑھا گیا ایک دباہ اللہ نے پڑھا ایک دباہ رسول اللہ نے پڑھا رسول اللہ نے سیکھو نکاح اور پڑھا ہے علی و فاطمہ کا بھی پڑھا دیا اللہ نے ایک ہی نکاح پڑھایا تو علی و فاطمہ کے دو نکاح ہوئے ایک اگد خاص ہوا ہے اگد عام ہوا اگد عام رسول نے پڑھایا اگد خاص اللہ نے پڑھایا تو نسل بھی دوری چلی نسل خاص بھی چلی نسل عام بھی چلی نسل عام میں وہ سعداد ہے جو ساری دنیا میں ہیں نسل خاص میں وہ امام ہیں جس نے دادا کا علمی ہے خلاق و محمد علی سے کہا یا علی تو ہم والے دنیا میں کیا ہے کہا گھوڑا ہے زرہ ہے تلوار ہے پھر کچھ نہیں ہے کہا گھوڑا ضروری ہے مرد مجاہد ہو دور دور جاتے ہو تلوار بھی ضروری ہے راہ خدا میں لڑائیاں لگتے ہو تلوار نہ ہوگی تو کیسے لڑو گے یہ زرہ بیٹھ ڈالو تاکہ فاطمہ کا مہر دے سکو دیکھا آپ نہیں ہے اسلام دیکھئے ایک بات ہے بعضے لوگ ادھر ذاتی کرتے ہیں بعضے لوگ ادھر ذاتی کرتے ہیں بعضے لوگ یہ کہتے ہیں ہر صاحب یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے یہ غلط یہ انٹی اسلام ایکٹیوٹیز اور بعضے لوگ کہتے ہیں ہر صاحب جو ہے اس کی لعنت لعنت نہ کہی ہے رسول نے بھی دیا ہے لیکن وہ طریقہ غلط ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے زرہ بکی پان سو درہ مہیں یہی پان سو درہ مہیں جو تھے رسول نے مٹی بر بر کے باتے تم لباس لے آو تم برطل لے آو تم ضروریات زندگی کا سامن لے آو ایک فیملی کو زندگی شروع کرنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت تھی وہ فاطمہ زہرہ کا جہز تھا نیاد اور یہ رسول اللہ نے بی بی کو جہز دیا اور امت کے سامنے اسلامی شادی کی مثال قائم کی کہ اسلامی شادی کیسی ہوتی ہے اب بادشاہوں نے نوابوں نے رئیسوں نے مالداروں نے عربوں روپے لٹا دیئے لیکن وہ تاریخ زندہ نہ رہی لیکن علیہ و فاطمہ کی تاریخ مرد البحرین ایل تقیان بنتے قرآن میں آئے اور عزیزان اگرامی بس آخری بات سنیے کہ لڑکی جس ماحول میں پل رہی ہوتی ہے وہی شوہر کے گھر میں جا کے دیکھے تو خوش رہتی ہے اور اگر وہ ماحول نہ ملے تو خوش نہیں رہے گی عالموں کے گھر کی لڑکی جاہروں کے گھر میں خوش نہیں رہے گی مالداروں کے گھر کی لڑکی مفرسوں کے گھر میں خوش نہیں رہے گی باپ کے گھر میں بیٹی نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ صویرے سلام کو آتے ہیں شوہر کے گھر جا کے دیکھے کہ لوگ صویرے صویرے تقاضے کو آ رہا ہیں کبھی خوش نہیں رہے گی باپ کے گھر میں جا کے دیکھے کہ امانتیں رکھوا جاتے ہیں لوگ اور جیسی رکھواتے ہیں وہیسی لے جاتے ہیں شوہر کے گھر میں دیکھے کہ رات کو چوری کا مال لاکہ رکھا جا رہا ہے زندگی عجیرن ہو جائے گی سوال جی پیدا ہوتا ہے یہ بیٹی جس گھر میں پل رہی ہے اس میں نمازیں ہیں روزیں ہیں سجدیں ہیں رب العزت کا سلام ہے قرآن کی آیتیں ہیں تاکیزہ حدیثیں ہیں پر جبرائیل کی ہوا ہے جی ایسے ماحول میں بیٹی پل رہی ہے ایسے ہی ماحول ملے گا تو خوش ہوگی منہ زندگی عجیرن ہو جائے گی نگاہ انتخابی پر بردگار نے دیکھا اگر علم یہاں ہے تو وہاں بھی ہے اگر نور یہاں ہے تو وہاں بھی ہے اگر پاکیزہ یہاں ہے تو وہاں بھی ہے اگر جبرائیل یہاں ہے تو وہاں بھی ہے اگر جنت کا کھانا یہاں ہے تو وہاں بھی ہے بیٹی جو باپ کے گھر میں دیکھ کے جاتی ہے وہی کوئی شوہر دے گا